السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی کا یہ سوال آیا تاکہ حضرت موبائل سے فاتحہ پڑھنا کیسا ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ شیرنی مٹھائی وغیرہ ایک دوسرے شہر میں ہے اور ہم دوسرے شہر میں ہیں تو آن لائن ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جدید مسئلہ ہے نیا مسئلہ اسی طرح اگر آن لائن نہ پڑھیں بلکہ مٹھائی کسی اور شہر میں ہو اور ہم یہاں سے فاتحہ پڑھیں تو کیا فاتحہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیجئے یاد رکھئے کہ یہ جو دونوں صورتیں بیان کی گئی ہیں دونوں صورتوں میں فاتحہ کرنا درست ہے یعنی کسی اور شہر میں مٹھائی ہے اور آپ کسی اور شہر میں ہیں اور آن لائن فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ درست ہے اسی طرح کسی اور شہر میں مٹھائی ہیں اور آپ یہاں ہیں اور بغیر آن لائن یوں ہی آپ فاتحہ کرتے ہیں تو بھی فاتحہ درست ہے اس کے حوالے سے فتاوہ بحر العلوم میں حضرت عبد المنان آزمی علیہ الرحمت و الرزوان لکھتے ہیں کہ مٹھائی آپ کی خریدی ہوئی اور آپ کی ملک ہو یعنی آپ اس کو خرید لی ہے اور آپ مالک بن گئے ہیں تو حلوائی کی دکان پر ہو یا آپ کے جھولے میں ہو ہر طرح فاتحہ ہو سکتی ہے جیسا کہ فتاوہ بحر العلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھائیس کتاب الجنائز میں موجود ہے ہاں چونکہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ فاتحہ کرتے تھے تو مٹھائی اپنے سامنے رکھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ فاتحہ کرتے تھے اور فاتحہ دینا دلانا یہ کوئی فرض نہیں ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے لہٰذا اس میں جو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ مٹھائی سامنے ہو اور فاتحہ کرنے والا وہاں موجود ہو اس طریقے کو نہ چھوڑا جائے کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب یا حافظی یا مفتی صاحب یا شیخ صاحب یا پیر صاحب ہی فاتحہ کریں جو مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے وہ مسلمان پاک صاف ہے وہ فاتحہ کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہے کہ آپ کسی اور شہر میں ہیں اور آپ فاتحہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے کے کوئی عالم دین ہو یا آپ خود قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ خود پڑھ لیجئے یا اور بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ دستور ہے کہ چونکہ علماء جہاں جاتے ہیں مشایخ جہاں پہنچتے ہیں اللہ ان کی قدموں کی برکتیں عطا فرماتا ہے تو لوگ عام طور پر علماء مشایخ غیرہ سے فاتحہ کرواتے ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ خود قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا جو کچھ پڑھا اس پر جو سوا بتا فرمائے اسے میں فلا مرہوم کے نام پیش کرتا ہوں اسے قبول فرمالے یہی فاتحہ ہے اور اگر عالم دین آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کسی عالم کو بلا کر فاتحہ کروائیں یاد رکھئے کہ موبائل سے آن لائن یا بغیر آن لائن آپ فاتحہ کریں گے تو فاتحہ درست ہے لیکن بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ وہ فاتحہ کرنے والا بھی وہاں موجود ہوتا تھا شیرنی بھی وہاں موجود ہوتی تھی اس طریقے کو بلا ضرورت نہیں چھوڑنا چاہیے مزرگوں کے طریقے میں برکت ہے تو لہٰذا بغیر کسی عذر کے مزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ